ایک اداکار جو بدل رہا ہے اداکاری کا چلن جس کے لیے فلمیں محض روزگار کا ذریعہ نہیں ہے ہر کردار میں وہ ایک نئی جان پھوک دیتا ہے ایرفان ایکٹنگ کی دنیا میں ایک انوکھا نام ایرفان جنہوں نے اپنی زد اور لگن سے اداکاری میں وہ مقام حاصل کیا ہے جہاں ان جیسا فلحال دوتھرا کوئی نہیں ہے ایرفان صاحب بہت بہت سواغت ہے پروگرم میں ہم کو بتائیے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا بچپن میرا جو ہے جائپور میں گزرا جایا تھا اور چھٹیوں میں ہم لوگ ہمارا جو مدر فادر کی جگہ ہے ٹانک وہاں جایا کرتے تھے تو وہ بھی ایک طرح سے بچپن میرا وہاں بھی گزرا ہے ٹانک کا کچھ ماحول وہاں کا پیس وہاں کا جسے وقت رک گیا ہے ٹھہرا ہوا ہے ایسا احساس بچپن میں آپ کو ہوا ہے اور یہ جو ٹانک کا زمانہ ہے تب ہی آپ کے اندر کچھ ایکٹنگ جیسی چیز کرنی ہے ایسا کچھ نہیں تھا اس وقت تو صرف ایکسپلوڑ کر رہے تھے بس یہ ہے کہ وہاں ایک بچوں میں یہ ضرور تھا کہ کہانیاں اپنا جو ہے ناٹک کرنی کوئش کرتے ہیں کہیں پیچھے سب لوگ دو بہر میں سو رہے ہیں کہیں پیچھے کمرا ہے جو خالی ہے اور تھنڈا ہے وہاں جا کے کچھ بدماشیاں بھی کر رہے ہیں اپنی اور کہانیاں بھی بنا رہے ہیں کوئی ڈاڑی بنا لیتا تھا اپنے ایسے آر کر کے کہ میں ڈاڑی والا ہوں گا تو وہ ایک چھوٹا تھا ایک فیسینیشن کہانیوں کے ایک فیسینیشن ہمیشہ سے بچپن سے رہا ہے پھر آپ کہانیاں ڈھونتے تھے ریڈیو پر ڈھون رہے ہیں آپ رات کو جایپور اجمیر ریڈیو اسٹیشن سے ایک ساڑھے نو بجے ایک ڈراما آیا کرتا تھا آدھے گھنٹے کا تو اس کا ہم ویٹ کرتے تھے کہ کب آئے گا وہ اور اس کے بعد رات کو گیارہ ساڑھے گیارہ بجے بی بی سی وغیرہ کہیں لگ گیا اور وہاں کی کچھ سٹوریز اگر آپ ڈراما لگ گیا تو بطلاہ بلکل چمبک کی طرح چپک جاتے تھے لیکن کمی سوچا رہی تھا کہ آپ اس فیلم میں آئیں گے یا ایکسپلور کریں گے ریڈیو سے الگ اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے لئے ایک کلچرل انسپریشن کا کوئی سورس بنتی ہے فلمیں ہمارے دیکھنے کی جیادت نہیں تھیں ہمارے چچا جب آیا کرتے تھے سال میں اکات بار تو وہ یہ ہوتا تھا کہ اب چچا آیا ہے تو یہ ہمیں سرما لے کے جائیں گے ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ پیسے دیکھے جاتے تھے ہمیں اور ہمیں سب کو پورا خاندان جو ہے پریوار جو ہے فلم دیکھنے جائے کرتے تھے ٹونک میں جو ہماری خالہ کا گھر تھا اس کا وہاں تو بڑے بڑے دھر ہوتے ہیں آہاتے لمبے لمبے ان کا آہاتے آہاتا اور سنما ہال کا آہاتا ایک تھا مطلب دیوار ایک تھی کہ اس دیوار سے دروازہ کھول کے جاؤ گے تو آپ سنما ہال میں چلے جاؤ گے جو چیک کرنے والی ہوتی تھیں ٹکٹ وہ بھی ایک عورت تھی تو وہ ہمارے خالہ کے ایسے کہ دیتے تھے کہ ان کو بول دو وہ آ رہے ہیں بچے بٹھا دو درہا ان کو تب کہاں سے فلم شروع ہوئی ہے کیا ہے ہمیں کبھی بیچ میں جا کے بٹھا دیا جاتا تھا پھر وہ کون سے ایسے سرکمسٹرانسز تھے کہ آپ نے سوچا کہ مجھے بھی فلموں میں ایکٹنگ کرنی چاہیے یا ایکٹنگ کرنی چاہیے ایکچلی وہ ٹینیجر کا دور تھا جب سنما سے ہی یہ للک ہوئی کیا میں بھی یہ کرنا چاہوں گا اس میں کچھ ایکٹرز کا ہاتھ ہے اس میں نسیر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے نسیر صاحب نے جو کیا اس میں ایسا لگا کہ یہ دنیا ایکسپلور کی جا سکتی ہے بہت اور اس میں میں اپنے آپ کو جھوک سکتا ہوں یہ عمر کا کون سا پڑھا ہو تھا میں سولہ سال کا رہا ہوا چودہ سولہ سال کا شاید میٹھن چکر بڑھتی کہ مرگیا ریلیز ہوئی تھی اس وقت اور کسی نے بول دیا کہ تمہاری صورت ملتی ہے تو مجھے ایک طرح کا جو ہے اشورنس مل گیا کہ اچھا میں مطلب بہت سکتا ہوں تو میں نے اس کے بعد جو ہے ان کی طرح بال بنانے کی کوشش شروع کر دی اب کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پیسے آپ کے پاس آ جاتے تھے تو اس زمانے میں ہیر ڈرائر کہیں کہیں کسی کسی ان کے پارور کے پاس ہوتا تھا سب کے پاس نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک سپیشل چیز ہوتی تھی کہ آپ نے اپنے بال جا کے سیدھے کروا لیے ایک دن تو رہتا تھا ہیر ڈرائر کا اثر دوسرے دن وہ ختم ہونے لگتا تھا تو وہ ہمارے سخت بال تھے میرے گھمڑالو بال تھے اس سخت بالوں کو آپ سیدھے تو کروا لیے اب وہ ایسے ہو گئے تھوڑے دن بعد وہ عجیف سی شکل میں ہو جائے اس میں میرے کوئی فوٹوگرامس بھی ہیں پھر میرا خیال ہے کہ آپ ان ایس ڈی آگئے ہیں ان ایس ڈی آگئے ہیں ان ایس ڈی آنے کی کہانی اگر سرسری طور پر دیکھیں تو کیا ہے یوسف خورم جائپور کے لائک ہے کوئی جائپور کے جو تھیڈر کر رہے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو تم نے کل فلم دیکھی تھی جنون اور اس میں جو راجش ویویک ہے وہ جو ہے وہ تو بہت کمال کا ایکٹر ہے وہ تو ان سب سے بڑا ایکٹر ہے وہ تو کرتا نہیں ہے رول اور وہ جو اس نے بابا کا رول کیا تھا بابا کا رول اس نے ایسا کیا تھا میں نے لگا یار یہ یہ اس نے کیا ہے کہ یہ ایسا ہی آدمی ہے مطلب میت کی طرح ایک جادو کی طرح مجھ کو پیش کی گئی اس طوری کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہی سکھایا جا سکتا ہے اور وہ جگہ ہے ان ایس ڈی وہ ہے ان ایس ڈی یہ جب مجھے پتا چلا تو میں پھر مجھے اور کچھ پھر نہیں دکھا ہوں ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حضر ہوں گے اور باتیں جاری رکھیں گے مشہور ایکٹر ارفان کے ساتھ کہ مجھے دھیان رکھنا پڑے کی کتنا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے اور کتنا کہاں سے کیسے بچایا جائے اور پھر چینل کی انسیکیورٹی کے کب اپرو ہوا کے نہیں ہوا ہوا کے نہیں ہوا انگزائیٹی مجھ سے جو ہے میں انگزائیٹی سے بہت دور بھاگتا ہوں انگزائیٹی سے بہت دور بھاگتا ہوں انگزائیٹی سے میری جدو جاید ہے بہت پرانی سوگتا ایک بھر سے پروگرام گفتگو میں آج ہمارے ساتھ ہیں ممبئی پہنچنے کے بعد لمبا عرصہ اپنی طرح کی فلمیں تلاش کرنے کا گزرا تو یہ کیا کچھ اس طرح کا تھا کہ آپ کر رہے تھے اور تھک رہے تھے ہار رہے تھے مجھے دشاہ جو دے رہی تھی چیز وہ صرف یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو سکرین پر انجوئی کرنا چاہ رہا تھا اور وہ وہ ایک ٹریننگ کا ایک دور تھا نیشنل سکول و ڈراما کے بعد بھی جو آپ کیمرے کے سامنے میں اپنے آپ کو ایزی کرنے کی کوشش کرتے رہے تو اس نے مجھے جو ہے بہت زیادہ بھٹکنے نہیں دیا میں اسی میں علجہ رہا کہ کہ میں کب ایسا کام کروں گا کہ مجھے اپنے آپ کو دیکھیا چلا گیا اور میرا جو ہے پرسنل ٹیمپرمنٹ بھی اس میں کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ ہے کہ میں بات کر کے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر نہیں کر سکتا میں نے شروع میں کوشش کی کیونکہ چھٹ پڑاٹ تھی بہت کے سنما میں ملے کام تو میں نے ملنے کی کوشش کی اور جس طرح سے ایک طریقہ ہے ملنے کا کہ فوٹوگرائف وغیرہ وہ جو لیکی جاتے ہیں وہ سب کرنے کی کوشش کی اور کرنے کے بعد احساس ہوا کہ جو میں نے ابھی ایکٹ کیا ہے جو میں ابھی ملنے گیا تھا اس کا کہیں نہ کہیں آپ سنس بھی کر پاتے کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے سامنے والے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اثر جو ہے الٹا ہو رہا ایکچولی میں کسی کو متاثر کرنے آیا ہوں اس نے شاید اس میٹنگ کے بعد اب وہ کبھی مجھ سے میرے ساتھ کام نہیں کرے گا ہار کا کبھی سینس اس طرح سے نہیں ہوتا تھا آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کانکر کرنے کے لیے ہمیشہ رہا ہے کہ یہ بات یہ کرلوں اس کے بعد یہ کرلوں اس کے بعد یہ کرلوں تو ویسا کبھی موقع نہیں آیا کہ بیٹھ کے آپ سوچ رہے ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ بوریت کا ضرور ہوا کہ بہت بوریت ہوئی آپ کو لگا کہ یہ ایکٹنگ جو میں کر رہا ہوں اتنے وقت سے اب یہ دل لگ نہیں رہا اس میں تو ایسا احساس ضرور ہوا کہ چھوڑ دیتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں وہ کیا کریں گے وہاں تک بنابت نہیں آئی لیکن ایسا احساس ضرور ہوا کہ بس نہیں مزا نہیں آیا پھر کب سے مزا آنا شروع ہوا پھر ایکچولی اسی دوران سٹار بیٹس سیلرز کر کے ایک پروگرام ایک سلوٹ شروع ہوا ہے وہاں سے پھر میرا شروع ہوا اور اس کے بعد قسمت سے ایک کے بعد ایک مجھے چیزیں ملتی بھی گئی اس کے اسی کے بعد جو ہے وارئر مل گئی مجھے وارئر نے سلنلی میرا دشائی بدل گئی کتیبا میں بھی جلو ہمیشہ یہ کہتے ہو تو اپنی تلوار اس طرح سے کھوتے رہو گے تو اپنی تلوار اس طرح سے کھوتے رہو گے ان کو یودہ کیسے بنا سکتے ہیں تو وہ تو اگدم سے اس نے تو بدل دیا مجھے اگدم میں اس کے لیے بنا نہیں تھا وہ جو کام شروع ہو رہا تھا میں انجوائی نہیں کر رہا تھا اس ایکسپیرینس کو کہ مجھے دھیان رکھنا پڑا ہے کتنا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے اور کتنا کہاں سے کیسے بچایا جائے اور پھر چینل کی انسیکیورٹی کے کب اپرو ہوا کے نہیں ہوا ہوا کے نہیں ہوا انجوائیٹی مجھ سے جو ہے میں انجوائیٹی سے بہت دور بھاگتا ہوں انجوائیٹی سے میری جدو جاہد ہے بہت پرانی اندن تگبانشو کے ساتھ جو کام شروع ہوا اس نے کافی چینج کیا پر اس کے بعد پھر واپس سے دھر رہا پھر دھر رہا بننے لگتا ہے آپ کا پھر اس طرح کے رول ملنے لگتے ہیں حاصل ملے تو سارے نیگٹیو کیریکٹر آپ کے سامنے آ جا رہے ہیں حاصل کو میں نیگٹیو پوریزٹیو میں نہیں ڈالتا ہے وہ ایک ایسا کیریکٹر تھا جو کہ آپ کو بھر کے جاتا ہے پورا اس طرح کردار پھر ملنے میں ٹائم لگ گیا ہے تم لوگ ہمیں گوری سنکر کتاب سے بچا رہے ہو اس سالہ عورت ہے عورت اچھنا رہے سرکار کی رہ گوری سنکر رہ سامنے سالہ رات کو چھپکے سے چھپکے گیا کیولی چلا دی گائے بکری عورت بچہ شانت ہو جا راڑو جا شانت ہو جا ہم تم سے بڑے ہیں بھائیا ہم راڑو جا سنکر کھا کے کہہ رہے ہیں ہمارے گام جو لوگ مرے ان کی تیروی کے دن ہم گوری سنکر پانڈے کو مار دیں گے جا کے بتا دو تیت یاد کلو لکھ لو بول دو جتنا مجھا لینا ہے لے لے مطلب شاید اس طرح کا ہوتا ہوگا کہ جو ڈائریکٹرز آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کی پوٹینشل کے حساب سے آپ کو اسائن کرتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ نیگٹیو یا ٹائپڈ ایک کمفرٹبل چوائز کی طرح آپ کو لیتے ہیں کیونکہ آپ کا نام ہوئے آپ کو لوگ ایز ایکٹر جو پہچانتے ہیں آپ کو ان کو لگتا ہے کہ ہاں اس پوری فلم کے اندر اس کی جگہ ہے پڑ اس کی جگہ یہ ہے تو یہ جو ہے ہمارا پورا پیکج جو ہے اچھا بن جاتا ہے اگر یہ بھی آتا ہے لیکن آپ کو اس میں بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کے لیے ملتا نہیں ہے ایک بہت ہی ایک ٹرینڈ اور سوچنے سمجھنے والا ایکٹر جب فلموں کی اس نورمل رٹ کی دنیا میں دوڑ میں شامل ہوتا ہے تو ایسے تمام ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو آپ کو کئی بار کونے میں ہسنے کو مجبور کرتے ہیں بہت ساری فلمیں ہیں جنہوں میں اپنے الگ الگ وجہوں سے کام کر لیا تھا اور کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ جو ہے غلط سٹیپ تھا اور وہ ایکسپیرمنٹیشن اگر آپ کو کرنا ہے تو اس سے گزرنا ہوگا ہر جوب جو ہے وہ اس طرح سے ڈیوائیڈ ہے کہ آپ اس کا استعمال کر کے آپ صرف اپنا سیکیورٹی پوری کرنا چاہتے ہیں یا یہ جو ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ کا اپنا پرسنل کنیکشن ہے اس سے کہ نہیں تو وہ کنسٹرینڈ اور وہ اس طرح کا ڈیوائیڈ ہے ہر کام میں ہے میں کہانیوں کو ڈونتا رہتا ہوں پاکاش ایسا ہوئے کہانیاں مجھے ڈونڈے تو میرا کہانی میرا ریلیجن ہے جب تک میں کہانیاں سنا رہا ہوں اور میرے کہانی کو تلاش تو میری جاری ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس بہت سے کہانی سنانے والے ہیں کیونکہ میں تو سنان نہیں سکتا میں تو اس میں پارٹ ہوں ایک اس مشینری کا پورا ایک پرزہ ہوں مجھے ڈیپینڈ کرنا پڑا گیا کہانی سنانے والے پر جو ڈریکٹر ہے اور میرا اس ہمیشہ کہانی سنانے والے سے ایک سپیشل رشتہ ہوتا ہے جب میں اس کہانی سے جڑا ہوا ہوتا ہوں تو میرا ایکچولی اندر سے ایک لاؤ افیر ہوتا ہے اس آدمی کے ساتھ کیونکہ وہ ایک ایسے دنیا میں لے جا رہا ہے جہاں کہ مجھے اس دنیا میں گھسنے کا جو ہے وہ انسپائر کر رہا ہے ابے رکشا چلا رہا ٹیکسی چلا رہا سیدھے تو بیٹھ جا ہے چلا رہا ہوں یہ بہت امیدی بات ہے تجھے تو پتا ہے نا تشریف میں کیا ہوا ہے اللہ عزار سنتوشی جی آئے میں کامر والد کا ڈیشن دے دوں ہا 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 ہ ہا ہ ہا ہ ہ ہ ہ آسا راومال کروں گا فقط سب بھول جائیں گے Filip delic, photograph فائک جو آپ سب بتائجے میڈم میں راجبورا روڑ بے ہوں ارے واق تو میری یہاں پہ آجا نا کامنی کو چند پر اوٹ والے گھر پہ پہنچانا ہے تیرے سے وہ اور کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے جی کامنی کمار ارے کامنی سے نچھا ہے بھائی بھلو بھلو بھائی اس کو پیچھے بیٹ دے گا بولا میرا یہ والا موس کو تچ کرے گا فلم میں کون سی چیز ہوتی ہے جس کو کرنے سے آپ بہت کتراتے ہیں اور بھاگتے ہیں جو جو تو نہ انٹرٹین کر رہی ہے اور نہ کسی لیول پہ نہیں ہے کچھ فلم میں ہوتی ہیں جو ستہی ہوتی ہیں لیکن انٹرٹین کرتی ہیں یا کوئی آدمی جو ہے یہ جتھانی کوش کر رہا ہے کہ میں سوسائیٹی کے بارے ہم بہت کنسرن اور میں سرما اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس بددے پہ بات کرنا چاہتا ہوں مجھے میں ایسے لوگوں پہ بلیب نہیں کرتا بیکاوز وہ ایک مددے کا سہارا لے کے اپنے آپ کو ایسے فلمے کر اسٹیبلیش کرنا چاہتے ہیں مددے سے ان کا کوئی لیے نہزرہ نہیں اور فلم جو ہے مددے جو ہے فلم کے اندر کس طرح سے اس بغل کیے جانے چاہیے اس کے لیے آپ کو فلم کرافٹ سمجھنا بڑتا ہے یہ کوشش میری دس سال سے ہے تگمان شکی بھی ہے یہ کوشش کہ ہم جو ہے سنما انٹرٹینمنٹ کو جو ہے دوبارہ سے دیکھیں ریڈیفائن کریں چھپ 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 چھلنے میں کیا راز ہے یوں چھپ نہ سکے گا پرماتما میری آتمہ کی یہ آواز ہے لیکن اگر اس سوال میں کچھ علجنے کا موقع ملے تو شاید یہ ہے کہ فلم اگر منافع آپ کو نہ دے یعنی کہ اس کا جو لوکپری اپیل ہے اس کی پہلی شرط ہے تب اس طرح سے اسے ایک کانفرمسٹ رول پلے کرنا پڑے گا سوسائیٹی میں اس طرح کیٹر کرنا پڑے گا سنما کو کہ لوگ دیکھیں خوش ہو جائیں اور پھر اگلے دن اپنے کام دھندوں میں لگ جائیں اس میں دو چیزیں انوالو ہیں ایک تو پیسہ اور دوسرا پیشن یہ دو چیزوں کا ٹکراؤ اس میں ہمیشہ بنا رہے گا اور ہمیشہ اپنی طرف سنما کشتا رہے گا کچھ ایریا میں پیسے کی طرف کچھ ایریا میں پیشن کی طرف اسی لئے ایکسپریمنٹ ہوتا ہے اسی لئے ایسے ڈریکٹرز آتے ہیں جن کی سنما کلاسک ہو جاتا ہے اب یہ وقت ہے چوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور باتیں یہ جاری رکھیں گے مشغور ایکٹر ارفان کے ساتھ تیری اکھیاں دو نالی تیری بتیاں دو نالی لگے رائی فلسہ جھٹکا تو ہار توبہ اس کے بعد میں اب گاں ہی پاؤں گا ٹھیک سے پھر گاں گا سوگتہ ایک بار پھر سے پروگرام گفتگو میں آج ہمارے ساتھ ہیں بہت خاص مہمان مشغور ایکٹر ارفان ابھی آپ نے بات بات میں کہانیاں بلنے کی بات کرتے ہوئے تگبان شو کا ذکر کیا جن کے ساتھ آپ کا علمبہ ایسوسییشن حاصل سے شروع ہو کر ابھی پان سنگھ تو عمر تک چل رہا ہے پان سنگھ تو عمر چکی ابھی بہت ٹاک آف دی ٹاؤن فلم ہے کچھ جاننا چاہیں گے اس فلم کے سل سے یہ کہانی جو ہے میں مجھے سنانی تھی اور کردار پہ جتنا ریسرچ کیا تھا وہ اس نے دل کو جس طرح سے گد گد آیا تھا یا جیسے میرے دل کو پکڑا تھا وہ بڑا مجدار تھا اور اس کو جینے کا میرا من کرتا تھا کہ میں ہی کروں گا پان سنگھ کی دنیا ویسی ہے عمیوز کرتا ہے معصوم ہے عجیب سی بہادری ہے وہ بہادری مجھے بہت اٹریکٹیو لگتی تھی اس کی اور کہیں نہ کہیں میں مجھے اپنے فادر کی بھی جھلک دکھتی تھی اس کے اندر اور اس میں ایک وہ رائٹنگ میں اور یہ تگبانشو کی اندر کی بھی دنیا ہے جو رائٹنگ میں نکل کے آئی ایک پاکیزگی تھی اس کی کہانی تو وہ اس نے مجھے بہت فیسنیٹ کی ایک معصوم آدمی کا ایک طرح سے معصوم کمپیرٹیو لی جو کہ دیش کے لیے دوڑ رہا ہے کھیل رہا ہے اور سپورٹس کی اپنی ایک پیورٹی ہوتی ہے اس کی اپنی سادگی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک بہت پیشن ہوتا ہے اس طرح کا آدمی جو اپنی جس کے ساتھ بیمانی ہو گئی جس کی زمین ہے چھوٹی موٹی اور اس سے چھین لی گئی اور جو کسان ہے کسان سے زمین چھین لی جائے تو کہاں جائے کیا کرے گا اور سسٹم اس کی ٹیک کیر نہیں کر سکا تو وہ سسٹم کو اس سندرب میں جو ہے سسٹم کو بولتا ہے وہ آج کے سندرب میں بات نہیں ہے لوٹ یہی کہانی کا پاور ہے کہ لوگ کیسے کس بات وہ کہاں ریلیٹ کرتے ہیں اور وہ بات زندہ ہو جاتی ہے یہ فلم میرے لیے بہت اہم فلم ہے کچھ مومنٹس فلم کے جو آپ کو پرسنلی بہت لگتے ہیں کہ آپ اسے پیشنٹلی دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ پٹکولر مومنٹس میں دوبارہ دیکھنے چاہتے ہیں ملہا میں دیکھ چکا ہوں تین چار بار بہت بار بہت سارے مومنٹس ہیں کچھ مومنٹس ہیں جو ہم نے شوٹ کیا تھے جو رہے نہیں فلم کے اندر باقی سب لوگوں نے دیکھے ہیں جو نہیں کیے کچھ اکات پڑے مہدار مومنٹس ہیں ایک سٹیج اور تھی اس فلم کے اندر جس میں جہاں سے میری ایج شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کی ایج سترہ اٹھرہ سال کا جب وہ تھا اور میں نے تشو گھو تکبانشو کہا میں نے کہا یہ والا سٹیج میں نہیں پلے کروں گا اس نے کہا کیوں یار کیوں نہیں میں نے کہا نہیں یار میں نہیں لگ سکتا ہی میں سولہ سال کا نہیں لگ سکتا اور میں نہیں بن سکتا سولہ سال کا آپیرنس میں نہیں کر سکتا میں ایکٹ کرلوں گا لیکن سنما ہے ہم لیٹس فائنڈ سم بڑی اور ہم ڈھونڈنے لگے تشو گھو سمجھ میں ہی گیا رہا بات سے ہی ہے تو اس پہ تین چار سین تھے اس دور کے تو ڈھونڈنے لگے کوئی ملا نہیں کوئی ایک لڑکا ملا جس کی کہ فیچرز تھوڑے میرے جیسے ملتے جلتے تھے گوڑا تھا ان دن اس کو جو ہے ہم پینٹ کر کے بلیک کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں ٹین کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اس میں جدو جہد میں چلا گیا ان دن دو دن بات شوٹنگ تھی پیس ان سڈنلی جس دن چھوٹنگ تھی اس کی ایک دن پہلے کچھ نئے ریکروٹس کو بلایا گیا ان سڈنلی وہ پندرہ بیس لوگ ایسے چل کے آ رہے تھے اور میں اور تیوانشو بیٹھے ہوئے تھے اور میرے مو سے نکلا مہنے کا ارے دکوارہ پانسی اور دیو وہ اس گاہ ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بلکل میرے جیسے میرے سے زیادہ خوبصورت میرے سے زیادہ اور میرے جیسے بٹ اس کے بال تھوڑے جو ہے کٹے ہوئے تھے آمی اس میں اور میں کہا ہے یہ آگیا پانسی اور اس کے کچھ سین تھے بڑے مجھدار سین تھے وہ گھر سے جاتا ہے مرچی خریدنے کے لیے اور وہاں مرچی کی دکان پہ پیمفرٹس باتے جا رہے ہیں کہ آرمی میں آؤ آرمی میں بھرتی ہو اور وہ پیمفرٹ دیکھتا ہے اور ڈیسائی کر لیتا کہ میں آرمی میں جاؤں گا تو وہاں ٹریکٹر جو ہے جس پہ جا رہا تھا وہ روڑکی تک ٹریکٹر خراب ہو جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اس سے ڈرائیور سے وہ کتنا ٹائم لے گا وہاں ٹائم لے گا پہ روڑکی کتنا دور ہے بڑا 20 کلومیٹر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا تو ٹریکٹر دائیور بولتا بھی کہہ رہے دیکھ لو اس کو یہ راستے پڑھا ملے گا ابھی سو بڑے امیوزنگ اور انڈیرنگ اس کے کچھ سینس تھے یہ تو وہ سینس تھے جو کاٹ دیئے گئے لیکن جو ہیں ان کے بارے میں ذکر کی میں بہت سارے سینس پسند ہیں اس پہ ایک آؤٹ بس ایکچولی میرا کافی بینے اس پہ میرا دھیان تھا اس پہ اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ فلم کا نیکلیس ہے اور یہ جو ہے مجھے کہیں نا کہیں آرڈینس کے ذہن میں یہ سوال چھوڑنا ہے کہ بات بھائی کی زمین مارنے کی نہیں ہے بات کچھ اور ہے بڑی اور مجھے اس کا جواب چاہیے میں چاہ رہا تھا کہیں نہ کہیں کہ آرڈینس کے لیے یہ سوال بن جائے جا بات کو جواب کو دے گا جا بات کو جواب کو دے گا جا جواب دے کے چلا جا ددہ جواب دے کچھ سینس ہیں جو آمی میں یہ ملنے جاتا ہے جو اس کا تھوڑا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میری زندگی کا لات پڑا ہو ہے اور ایس ایسند Joint ایس ایس انکلائر بیPS سے نہیں ہوتا پیس ایکคوردہ خود ایک میلنوں میں پرانے لوگوں سے جو میری پیرانے کیا چونس rust ایک بار دیکھاوں گواپ درہ اکوچ سے ذرا تو بیبی سے ہی مل BMW لیتا ہوں چلوں صلو سہ layer پھر ہم ریڈی ہیں تو یہ بچے سے ملے جاتا ہے اور وہاں اپنے پاس آنے نہیں دیتا بچے کو لوگوں کو لگے گا کہ یہ اس کا بچہ ہے تو پاس نہ آنے دینا اور دور کھڑے کھڑے بات کرنا اور پھر اس کا پلٹ کے جانا آمی کی ڈریس میں اس کا بچہ دور چلا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اس میں کچھ ہے اس کے اندر وہ پراؤڈ ہے وہ خوشی کی کچھ آنسو ہے اس کے اندر کچھ نہ کرتے ہوئے بھی وہ سین ایسا ہے کہ اس میں ماہی کے ساتھ بھی ایسا ہی سین تھا جب وہ کوچ کے وہاں سے کاجو لے کے آ جاتا ہے باہدام کاجو لے جاتا ہے بچے کے دینے کے لیے ماہی کو جب وہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی آنکھ سے ایک سا آنسو ٹپکتا ہے وہ کہہ رہی کہ سرنڈر کر دو سرنڈر کر دو پانسین بولتا ہے کہ تمہارا جو جوتش پندے تھے سرنڈر کر دو سرنڈر کر دو سرنڈر کا اس کا مطلب کچھ آر ہوگو سرنڈر سب کوئی کرنا ہے بایسے یہ توہر پانسین سرنڈر ہے چاہو کے نا اور تمہارے پانسین کا سرنڈر کا مطلب کچھ آر ہوگو اب ایک نہ ایک دن تو سبائی کاؤنا ہے سرنڈر ایک گانا تھا جس کی چینل سے میں نے بولا بھی ہے گانے کے ورڈنگز میں بڑا اچھ لگتے ہیں ہرنکہ اس کو بالکل آئیٹم سانگ بنایا ہے نہیں ہونے گانے کے ورڈنگز جیسے ہیں تیری اکھیاں دونا لی تیری باتیاں دونا لی لگے رائیفل سا جھٹکا توہار توبہ توہے اسلا بیدیسی یار توبہ ہیپی برڈ ڈے ٹوئیو اس کو اب گاہ کے سنا سکتے ہیں نہیں ہرا 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 کہیں عerầu شد اکھیاں دونا لی تیری باتیاں دونا لی لگے رائیفل سا جھٹکا توہار توبہ quieren ver جو آپ کی ذاتی زندگی ہے جس میں بچے بھی ہیں بی بی بھی ہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ ان کے لئے کتنا وقت دے پاتے ہیں مطلب پوری کوشش رہتی ہے کہ وہاں بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا جائے اور جب بھی ایسا لمبا شریول ہوتا ہے تو اس میں رونا تو آتا ہے بہت اور بچوں کا بڑے ہوتے ہوئے دیکھنا میس ہونا سب سے بڑا کھلتا ہے لیکن یہ ہر جوب کے اپنے اپنے وہ ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جہاں بھی شوٹ کر رہا ہوں اور سکول کا جیسے اب تک تو سکول کا اتنا پریشر نہیں تھا لیکن اب کریئٹ ہوتا جا رہا ہے تو اب ان کو بلانا بھی مشکل ہوتا ہے اب تک تو بلالیا کرتا تھا میں جہاں بھی جاتا تھا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں دو مہینے کا شیڈل کر کے آیا ہوں اور میں ان کو نہیں بلا پایا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا میں کہیں بھی گیا ہوں ڈیڑھ دو مہینے کے لیے تو کوئی نہ کوئی ونڈو میں نے ڈھونڈ لی ہے جاہے میں امریکہ میں ہوں جاہے میں ساؤت ایفریکہ میں ہوں کہ ان کو دس پندر دن کے لیے بلالوں اور یو نو سو لیٹس سی آگے کیسے کیا شیپ اپ ہوتا ہے ابھی آپ کا کیا تازہ پروجیکٹ جن رہا ہے ایک جس فلم میں نے کمپلیٹ کی ہے اس کا نام کرسہ ہے یوروپین فلم ہے وہ کلائبوریشن ہے جرمنی کا فرانس کا دنمارک کا انڈ انڈیا کا اور مردار فلم ہے یوروپین مارکٹ کے لیے اب کچھ فلم میں ابھی تکبانشو کے ساتھ ایک فلم ہے جو میں شروع کروں گا کچھ آنے والی ہیں جو فلم میں نے کیا بہت بہت شکریہ آپ کی اگلی فلم کے لیے ہم آپ کو مبارک بہت بہت شکریہ یہ تھے مشہور ایکٹر ارفان خان گفتگو میں کچھ کہنا چاہتے ہوں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں فیدباک.rstv.gmail.com